اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ می دیئر لیٹل فرینڈز کیسے آپ سب میں امید کرتا ہوں سب خریصے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک آپ سب پیارے بچوں کو اپنے زمان میں رکھے وفاجت سے رکھے میں ہوں محبت مسئل سرور اور آپ سننے ہیں انوکھی کانیوں کا چینل پیارے بچوں خطرناک شڑک کا میں نے آپ کو پہلا حصہ سنایا تھا اب میں آپ کو اس کا دوسرا حصہ سناوں گا کار کے سٹارٹ ہوتے ہی اس نے گاڑی کو دڑایا بڑا آدمی کار کے سامنے آ گیا کار نے زوردار بڑا آدمی کو ٹکر ماری تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کار کسی آدمی سے نہیں ٹکرائی بلکہ ایک دیوار سے ٹکرائی ہے خوفناک صورت والی عورت نے کار کے سکرین سے گھبراتے ہوئے ڈاکٹر عمران کو دیکھا تو گھبرائیا ہوئے مجھے لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے زوردار قیقائے لگایا اس ٹڈیل نے ڈاکٹر عمران نے جیسے ہی جیسے تیسے کار کو پھر سٹارٹ کیا اور جیسے ہی کار کو آگے بڑھایا وہ بڑا آدمی پھر کار کے سامنے آ گیا اس بار ڈاکٹر عمران نے کار اس سے ٹکرانے کے بجائے مور لی وہ دوبارہ اس کے سامنے آتا ڈاکٹر عمران کار کو دڑھاتا ہوا بڑا آدمی کی پہنچ سے دون نکل گیا اور وہ خوفناک قسم کی عورت ابھی تک چھت پر موجود تھی اور زور زور سے قیقے لگا رہی تھی اس کے قیقے ہیں ڈاکٹر عمران کو خوفزرا کر رہے تھے ایک مقام پر اس خوفناک عورت نے چھت سے جنگل کی طرف چھلانگ لگائی اور غائب ہو گئی اس کے جانے پر ڈاکٹر عمران نے شکون کا سانس لیا ڈاکٹر عمران کا باقی سفر خیریت سے کٹا اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ شام گئے رات میں بلکل بھی سفر نہیں کرے گا ایک ہفتہ قبل خیریت سے گزر گیا ایک دن ان کے بڑے افسر آیاز مرات ہسپتال کے دورے پر آ گئے شام گئے جب انہوں نے اپنی گاڑی میں شہر جانا چاہا لیکن ان کی گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی میکینک نے گاڑی ایک دن چھوڑنے کو کہا ان کے پاس اب یہی صورت تھی کہ رات میں اس رستے سے سفر کرنا نہیں چاہیے اور کوئی دوسرا رستہ نہیں تھا جہاں سے شہر پہنچا جا سکے آیاز مرات کے زیادہ اصرار پر اس نے سارا محول مطلب آبی تھی ان کو سنا دی جس پر وہ سن کر مسکرا دیئے یار کیسی باتیں کر رہے ہو اس دور میں بھی جن بوتوں پر یقین رکھتے ہو میں پہلے بھی ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا لیکن اب میرے ساتھ ایسے واقعات ہونے پر یقین ہونے لگا ہے مجھے بہت شوق ہے جن بوتوں سے ملاقات کرنے کا آج اس پہانے میں بھی ان سے ملوں گا آیاز نے کہا اپنے افسر کی بات سن کر ڈاکٹر اینام کا چہرہ فک ہو گیا وہ جانتا تھا کہ افسر آیاز بہت زد کا پکا آدمی ہے اس لئے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی کار میں اپنے افسر کو لے جانے پر راضی ہو گئے کار سٹارٹ ہونے پر آیاز نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر اینام کی طرف دیکھا میں تمہارے ساتھ ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹر اینام نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے گردن ہلا کر رہ گیا افسر آیاز براد بہت باتونی قسم کا انسان تھا اس لئے وہ مسلسل بول رہا تھا ڈاکٹر اینام ہاں ہوں کے جواب دے رہا تھا اس کا ذہن آگے کے رشتے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو آج کیا ہوتا ہے وہ مقام آ ہی گیا جہاں اسے خوفناک چہرے کی ملکن کی عورت ملی تھی مطلب خوفناک چہرے جیسی عورت یعنی چڑائل ملی تھی ڈاکٹر اینام شڑک کے دونوں طرف دیکھ رہا تھا کار چلتے چلتے اچانک رکھ گئی ڈاکٹر اینام درتے درتے کار سے نیچے اترا اور ادھر ادھر دیکھ کر کار کا انجن دیکھنے لگا دیکھو ابھی تک شفر دیکھو ابھی تک رہستے میں کسی جن بوت سے ہماری ملکات نہیں ہو سکی افسر آیاز نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر اینام نے کہا ایک دفعہ میرے پاس جن بوت آ جائے میں ان کو ایسا سبق شاکھاؤں گا پھر کسی انسان کو تنگ کرنا دو دور کسی کی طرف نظر اٹھا کی بھی نہیں دیکھیں گے افسر آیاز مراد نے ہستے بے کہا اچانک اس کے گال پر زوردار تھپڑ پڑا اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا وہاں اس کے نزدی کوئی نہیں تھا اس کے دوسری گال پر زوردار تھپڑ پڑا تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل گیا آیاز سمل بھی نہیں پایا کئی تھپڑ اس کے دونوں گالوں پر لگے وہ گھبرا کر جلدی سے کار میں بیٹھ گیا اس کی سٹی گم گئی وہ ہسنا بھی پھول گیا کار کے انجن کی خرابی دور ہو جانے پر ڈاکٹر اینام کار میں آیا وہ آیاز کی گالوں پر سرک رنگ کے انگلیوں کے نشانات دیکھ کر چونکا سر یہ کیا ہے اس نے پوچھا تم جلدی سے کار کو دڑاؤ گونجنے کی آوازیں آنے لگیں ایسا لگ رہا تھا کہ کئی عورتیں اور مرد زور زور سے قیقے لگا رہے ہیں میں تمہاری بات کو جھوٹ سمجھ رہا تھا لیکن یہاں واقعی کچھ ہے آیاز نے کہا سر میں اس لیے رات میں سفر کرنے سے منع کر رہا تھا اسے قضبے کے لوگ رات میں سفر نہیں کرتے اس کی وجہ آشب ہے ہاں وہ اچھا کرتے ہیں واقعی رات کا سفر بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دوسرے دن ڈاکٹر انام نے اپنے افسر سے خیریت دریاد کرنے کو فون کیا سر آپ کی اب طبیعت کیسی ہے مجھے رات سے سخت بخار آ گیا ہے بڑے خطرناک تھپڑتے بھائی تمہاری بات نہ مان کر میں نے ٹھیک نہیں کیا افسر آیاز نے کہا سر اس واقعے کو بھول جائیں ڈاکٹر انام نے کہا ہاں یاد رکھنے کی کا بھی کوئی فائدہ نہیں آیاز نے کہا اس واقعے کو دو ہفتے گزر گئے ہیں اس دوران کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے ہوتا ہے ہوتا بھی کیسے ڈاکٹر انام دن میں سفر کر رہا تھا آج جب شہر جانے کو وہ اسپتال سے نکلا مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح بھی ہو سکے ہو سکا وہ اپنا ٹرانسفر شہر سے شہر کرا لے گا ایک مقام پر نوجوان نے اسے روکنے کا اشارہ کیا اس کے روکنے پر اس نے کہا ساپ مجھے شہر جانا ہے گاڑی کا کوئی بندہ بس نہیں ہو سکا کیا آپ مجھے شہر لے جائیں گے ڈاکٹر انام کو وہ شخص پرسرار لگ رہا تھا اس سے پہلے کہ کسی طرح میں کچھ کسی طرح میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا وہ اس اجنبی کو کار میں بٹھانا نہیں چاہتا لیکن نہ جانے کیا سوچ کر اسے کار میں بٹھا لیا میں نے تمہیں کسی طرح میں نہیں دیکھا ہے ڈاکٹر انام نے پوچھا کیسے دیکھیں گے میں بہت کم لوگوں سے ملتا ہوں کیا کام کرتے ہو میں پریشان لوگوں کی پریشانیہ دور کرتا ہوں وہ کیسے کبھی کوئی آسیب تنگ کرے میرے پاس آستانے پر آ جانا آسیب پریشان کرنا بھول جائے گا کیا واقعی ڈاکٹر انام نے حیرت سے پوچھا پیارے بچوں یہ خطرناک سڑک کی کہانی کا دوسرا حصہ تھا اب نیکسٹ اپ اس خورٹ میں میں آپ کو اس کا تیسرا اور آخری حصہ سناؤں گا پیارے بچوں میری کہانی اچھی لگیں تو میرے چینل انوکی کانیوں کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے السلام علیکم